ہلو دوستوں میں ہوں منوج کھوکر اپنے پڑھ رہے تھے پلانٹ مورفولوجی اور آج پڑھیں گے پلانٹ مورفولوجی کا انفلوریسنس کا پارٹ سیکن اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ایمز اینڈ نیٹ بائیلوجی پہ جائیے اور سب سے پہلے اپنا چینل سبسکرائب کیجئے اگر کوئی آپ کے دیماغ میں کیوشن اٹھ رہا ہے کوئی سنکا ہے کوئی سنسے ہے یا کچھ جاننے کی اچھا ہے تو ایمکی منوز332 ایڈ داریٹ جی میل ڈاٹ کام پہ میل لکھ کے بیس دیجئے یا کمنڈ ووکس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کیوشن اب آپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو پلانٹ انفلوریسنس کے اندر کیپی ٹولم یا ریس موس ہے ٹائپ کے انفلوریسنس کی بات کرتے ہیں اس کے اندر جو بینڈوکل ہوتا ہے اس کی گروہت ہوتی ہے وہ ریٹارڈ ہو جاتی ہے نہیں ہوتی گروہت اور یہ ایک دم بڑا بروڈ ہو جاتا ہے فلیٹ ٹائپ کا جیسے آپ کون کے یا کون ویکس لینس دیکھتے ہیں ان کے جیسا بن جاتا ہے اوپر سے اور اس کے اوپر اسمال چھوٹے چھوٹے فلوورس پائے جاتے ہیں یہ فلوورس کو اپن فلوریڈس بولتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے ان کو اپن کیا بولتے ہیں فلوریڈس جیسے آپ نے لیف لیڈ فلوریڈس کی بات کی یہ فلوور کے پیٹولم والے پارٹس کے اوپر پائے جائیں گے اور یہ سب ایک جیسے دکھائے دیں گے اس لئے اس کو ہوموجینیس ٹائپ کے بولتے ہیں اور یہ ڈیفرینٹ ٹائپ کے لیکن کئی پلانٹ ایسے ہیں جن کے اندر جیسے سن فلوور ان کے اندر دو ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں تو ڈیفرینٹ ٹائپ کے جیسے سن فلوور میں اپن بات کرتے ہیں یہاں پہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ری فلوریڈس اور ڈسک فلوریڈس اپن جو ری فلوریڈس ہوتے ہیں وہ باہر کی سائیڈ میں یہ جیسے سن یہ پورا سن مان لیتے ہیں سن میں سے ریز نکلتی ہے جیسے ویسے ہی سن فلور کے اندر سے جو باہر کی سائیڈ میں جو فلور ہوتے ہیں وہ ری فلوریڈس ہوتے ہیں اور اندر پوری ڈسک بناتے ہیں اس لئے اس کو ڈسک فلوریڈس بولتے ہیں اور بعض ریز کی فومن اکلتے ہیں ان کو ریپلوریٹس بولتے ہیں اور یہ یونی سیکسول اور بائی سیکسول اور اسٹیرائل تین ٹائپ کے فلوور پائے جاتے ہیں سن فلوور کے اندر یونی سیکسول جن کے اندر یا تو میل ہوں گے یا فی میل ہوں گے بائی سیکسول دونوں ہوتے ہیں اسٹیرائل جن کے اندر کوئی سا بھی پارٹ نہیں پائے جاتا میل فی میل دونوں والا اس ٹائپ ان کے چاروں طرف یہ سراؤنڈیڈ چاروں طرف سے ایک پورا کورنگ سے کورٹ رہتے ہیں اور یہ موسٹلی ایڈوانس ٹائپ کے انکلرسنس مانا جاتا ہے یہ سن فلور جینیا میری گولڈ کوسماس کے اندر پائے جاتے ہیں جو ایسٹریسی فیملی اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو اسی فلور کا اوپر والا اس پارٹس کو دیکھو گے تو آپ کو یہ کونکیو ٹائپ کے لینز کی جیسے دکھائی دے گا یہ اس کے اوپر پڑا فلوریٹس ہوتے ہیں جو بار والا ہوتا ہے اس کو رے فلوریٹس بولتے ہیں اندر والے ڈسک فلوریٹس یہ چاف آئے جاتے ہیں بیچ کے اندر ہیں جو یہ فائلری جو لیپ لائی کی سٹیکچر ہوتی ہے اس فلور کے نیچے کی سائیڈ میں اس کو فائلری بولتے ہیں اور نیچے والا پارٹ ہوتا ہے وہ پینڈو کا لوگا اور یہ پورا بروڈ پارٹ ہوتا ہے اس کو ریسپ ٹیکل بولتے ہیں اور اس کے اندر یہاں پہ اوپری والا پارٹس پرزنٹ ہوگا یہ پورے فلور کی سٹیکچر ہے یہ جو آپ کو فلور دکھائی دے رہا ہے یہ میری گولڈ کا فلور ہے نیچٹ اب آپ یہاں پہ اب آپ سائی موس ٹائپ کے فلور پڑھیں گے اب سائی موس فلور ہوتے ہیں ان کے اندر ان فلورسنس ہوتا ہے وہ پینڈوکل کے ٹرمینیٹس پارٹ کے اندر پرزنٹ ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہوتا ہے ان فلورسنس پینڈوکل ٹرمینیٹس ان فلور جو ٹرمینیٹس پارٹ ہوتا ہے فلور کا انتیم پارٹس ہوتا ہے وہاں پہ پرزنٹ ہوتا ہے اور یہ پرزنٹ اس کے اندر آلڈر جو پرانے فلورس ہوتے ہیں جن کو اپنا آلڈر پلورس بولتے ہیں وہ ہمیں ساں ٹپ کی اور پرزنٹ ہوں گے اور ینگ ہوتے ہیں اس کے آگے آلڈر میں آرینجڈ ہوتے ہیں بیس کی سائیڈ میں آرینجڈ ہوتے ہیں جو ینگ ہوں گے وہ بیس کی سائٹ میں آرینج ہوتے ہیں اور پورانے والے ہوں گے اس میں جسٹ دیکھیں اپوجیٹ ہوتا ہے سب سے اوپر آپ دیکھیں یہ پانچ نمہ یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پور ٹو پائی پور تھرڈ ٹو ون ایسے آرینج ہوتے ہیں یہ ایسے جسٹ جو فرسٹ والا ہے وہ بیس کی سائٹ میں اس سے پہلے نیا والا اس سے پہلے یہ جو نیا بنے گا وہ سب سے اوپر رہے گا اور جو سب سے پہلے بنایا ہے وہ سب سے نیچے رہے گا اسے آرینج ہوتا ہے اس میں دو ٹائپ کے آرینجمنٹ ہوتے ہیں ایک یونی پیر سائمس یا جن کو مونو یونی کو ہی بولا جاتا یا ایک کو بولا جاتا یونی اور مونو اور تینوں ایک ہی چیزیں مونو کے سائمس ہوتے ہیں جن کے اندر جو پینڈوکل اینڈز کا پلورنگ ہوتا ہے وہ لیٹرل برانچ اس سے لیٹرل برانچ اور دوسرا اسکورپیویڈ ہوتا ہے ہیلیکویڈ ہوتا ہے وہ اوپر سے موڑا با رہتا ہے اس ٹائپ سے یہ ہیلیکویڈ ہے ہیلیکوپٹر چلتا ہے تو یوں چلتا ہے یسے موڑ کے اور اسکورپیو چلتی ہے تو وہ جگ جگ چلتی ہے یوں چلتی ہے یوں 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 تو اسکورپیویڈ ہوتا ہے وہ جگ جگ مومنٹ کرے گا ہیلیکویڈ ہوگا اوپر سے موڑا با رہتا ہے اس کے اندر ہیلیگوئڈ میں ہیلیو ٹروپیم ٹائپ کا سارا کا ایٹروپا اور ددور آتا ہے وہیں اسکورپیو اسکورپیوڈ سائمس کے اندر بیگونیا آتا ہے نیکسٹ اپنے یہاں پہ بات کرتے ہیں ریفیڈیمز یہ مونو کیسل ٹائپ کا سائمس فلوہرز ہوتا ہے اور یہ سیم پلین میں ارینجڈ ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹس پلین نہیں ہوتا یہ سولینم نائیگرم کے اندر پائے جاتا ہے بیسل ٹائپ کے اندر جو ہوتا ہے جو پینڈوکلز اینڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو فلوہر جو بیسل وارہ پارٹ ہوتا ہے اسے دو لیٹرل برانچز نکلتی ہے جیسے اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے یہ والا یہاں سے دو لیٹرل برانچز نکلتی ہے یہ ریس کے نیچے والے پارٹس میں بریکٹ آرینجڈ ہوتا ہے یہ برانچز جا کے آگے پھر دو ان میں سے وہ نکلیں گے ویسے ہی یہاں سے بھی دو نکلتی ہے اس میں سے بھی دو نکلیں گے تو یہ کنٹینو پلوہر بنتے رہتا ہے تو اس ٹائپ کا جو بائیکیسل ٹائپ کا آرینجمنٹ ہوتا ہے وہ بوگنویلیا جیسمن ٹیک میرابیلیس ڈائیانتس اور نکٹیتس کے اندر پائے جاتا ہے تو یہ اس ٹائپ کا پلوہر آرینجمنٹ ہوتا ہے یہ پورا نیکسٹ میں اپنی یہاں پہ دیکھیں گے ملٹی پیرس پولیکیسل ٹائپ کا جو ملٹی پیرس ٹائپ کا سائم یا پولیکیسل ٹائپ کا سائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ دیکھو گے ملٹی یعنی بہت زیادہ ٹائپ کے نکلتے ہیں ایک جگہ سے بہت سارے ٹائپیں نکلیں گے یہاں سے بہت ساری پرانچز نکلی ہے یہ الگڈ ہے وہ پھر آگے جا کے ان میں سے اور نہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نکلیں گے تو یہ ملٹی کیسل ٹائپ کا پائے جاتا ہے یہ اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے دیکھیں یہ پورا فلورل بتایا گیا یہ ایک سے بہت سارے نکل رہے ہیں تو اوپر والے پارٹس کو دیکھیں گے تو اپن کو مونو کیسل دکھائے دے گا یہاں سے دیکھیں گے تو ڈائی کیسل دکھائے دے گا اور نیچے سے اپن دیکھیں گے تو پولیکیسل دکھائے دے گا تو یہ پورا فلورل انیجمنٹ ہوتا ہے اور یہ جنرلی کیلو ٹروپیس مدار جس کو آکھ کا پیڑ بولتے ہیں اس میں نیریم میں پائے جاتا ہے اسکلیپیس کے اندر پائے جاتا ہے ہیمیلیا میں پائے جاتا ہے نیکسٹ اپنے یہاں پر بات کرتے ہیں اسپیسل ٹائپ آف فلورل انیجمنٹ جن میں اسپیسل ٹائپ کا ہوتا ہے جن میں سائیتھی ڈیم کا سائیتھی ڈیم کے اندر کیا ہوتا ہے ایک پورا کپ لائک اسٹیکچر بنتی ہے کپ کے سیپ کی جن کے اندر دو ٹائپ کے فلورس ہوتے ہیں جن میں فیمیل فلور والا پارٹس ہوتا ہے وہ یہاں سے اس کپ لائک اسٹیکچر سے باہر نکل کے آ جاتا ہے اور ارلی جدی میچور ہو جاتا ہے وہیں جو میل والے پارٹس ہوتے ہیں اسپیسل ٹائپ کے اندر پر جانت ہوتے ہیں اور یہ ان میں سے جو میل والے پارٹس ہوتے ہیں وہ کپ کے اندر پر جانت ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ نمبر میں ہوں گے اور اس کو پورے فیمیل والے کو کوکور کر کرے رکھیں گے فیمیل والا ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ باہر نکل کے آ جاتا ہے اور یہ جلدی سے میچور ہو جاتا ہے اور یہ اس کے چاروں طرف پریفری فام کے اندر پای جاتا ہے اور ان کے اندر جو پای جانے والا ہوتا ہے فلوروئر لینجمنٹ یو فوروئی فیمیلی کے اندر پای جاتا ہے اس کے جو پیلانٹس ہوتا ہے ایک سامپل اوں کے اندر یو فوروئی پوینس پوینسٹیا اور پینڈی لیندھس کے اندر پائے جاتا ہے ان کے اندر سے آپ کو یہ میل فلوور دیکھائی دے رہے ہیں یہ پھر میل فلوور ہوتا ہے اور یہ کپ لائی کس چکل ہو یہ پیٹی کے لائے نیکسٹ میں اپنے یہاں پہ بات کرتے ہیں ورٹیس سیلیٹری ٹائپ کا اس میں ایک کلسٹر پورا کا پورا فلوور کا کلسٹر دکھائے دے گا وہ اس ٹائپ سے رینجڈ ہوگا اور یہاں سے ایک اور فلوور نکلے گا اس ٹائپ کا رینجمنٹ جس کو آپ یا تو اس ٹائپ آپ ہم پھر دیکھ سکتے ہیں اسٹائپ کا رینجمنٹ ہوتا ہے اور یہ ہوتاPL جس کے اندر منو كسل سائن یا ای شخص کی طائپ کے سائم اتوجی ہوتا ہے اور پورے بول کے اندر guaranteed ہوتا ہے چ soprattutto گروپ کے اندر arranged ہوتا ہے یہ کلسٹر ہوتا ہے پورا بول بنائے گا اور وہ پورا بول ہوتا ہے وہ barrel arranged ہوتا ہے march b Organisations جس جس ورٹیس لیسٹر بولتے ہیں اور یہ ریس موس مینر کا ہوتا ہے یہ اوسیمام سینٹیلم جس کو اپن تلسی بولتے ہیں اس میں پائے جاتا ہے سال بھی آکے اندر پائے جاتا ہے اور یہ لی بی ایٹی فیملی ہوتی ہے اس کا یہ مین کریکٹریٹسٹک ہے نیسٹ میں اپنے یہاں پہ پلور کی بات کرتے ہیں اس کا نام ہائی پین تھوڈیم ٹائپ کا پلور ہوتا ہے یہ پورا پلور اس کے اندر ایک پارٹ بھی میل کا ہوتا ہے آرینجڈ ہوتا ہے وہ بیچے کی سائیڈ ہوتا ہے میل اوپر کی سائیڈ میں آرینجڈ ہوتے ہیں اور کچھ فلوور ہوتے ہیں جن کو گول فلوور بولتے ہیں یہ بھی ان کے بیچ میں پائے جاتے ہیں اور یہ جنرل